اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل ککوی زونی آج زونی کے کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزے کا یمی کلفا ٹھیک ہے جی کلفا آئس کریم ہم گھر پر ریڈی کریں گے یہ درسٹ می مارکٹ سے کہیں گناہ بہتر یہ گھر پر ریڈی ہوئی تھی اور اتنی یہ لذیذ تھی کہ اگر آپ ریسپی کو فولو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ مارکٹ سے اچھی آئس کریم گھر پر ریڈی کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے مجھے یہاں پر چاہیے تھری کپس ملک ٹھیک ہے جی تین کپ دودھ ہے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ میں دانے دار چینی جو ریگلر چینی ہوتی ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اور دودھ میں اوبال آنے کا ہم ویٹ کریں گے تو جی یہاں پر دیکھیں دودھ میں اوبال آ چکا ہے بہت اچھے سے تو یہاں پر جی اب ہم فلیم جو ہے وہ لو ٹو میڈیم کر دیں گے اتنا کہ دودھ دیچکی میں سے باہر نہ آئے تو اس میں میں ایڈ کر دوں گے آلمنٹس پستاشیو جو بھی آپ کو پسند ہو فور ٹیبل سپون ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہیں ناریل پاوڈر کے ہمارا یہ بہت فیوریٹ ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے کیوریسنس فور ٹو فائف ڈروپس اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پاوڈر ملک کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا کھویا فارم میں لے کر آنا ہے بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہم اس کو کریں گے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ بلکل کھوئے کی طرح ریڈی کریں گے یہاں پر میرے پاس ہے ہاف کپ تھنڈا دودھ اس میں ایک چمچ میں کون فلور کا ایڈ کروں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کر تو جی ہم اس کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی جونسا دودھ ہم نے پکنے کے لیے رکھا ہوا ہے بادام پستاشیوں وغیرہ والا تو یہاں پر جی یہ میرے سے سکپ ہوگی تھی ویڈیو تو یہاں پر میں نے کون فلور اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دودھ کو اب ہم پکنے دیں گے جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج نہ ہو جائے سائیڈز آپ اس کی اسی طریقے سے سیم جیسا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کلین کرتے رہے گا تاکہ جتنی اس کی تھکنس ہے وہ دودھ میں شامل ہوتی جائے اور بلکل یہ کھوئے کی طرح بن کر ریڈی ہوگا لیکن ہم اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیں گے اور بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اس کا کلر ہے یہاں پر کریمی سا کلر ہم لے کر آئیں گے یہ پک جائے گا کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل کھوئے کی طرح سائیڈز سے بن کر یہ اتر رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں مکسچر کو جسٹ آپ نے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اگر اس سے ہم زیادہ گاڑا کر دیں گے تو پھر کریم میں اس کو بیٹ کرنا تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے ٹھیک ہے جی پہلے کے پندرہ منٹ اس کو میں نارمل روم ٹیمپریچر پر رکھوں گی اس کو فریج میں رکھ کر کمپلیٹلی اس کو میں جو ہے وہ کول ڈاؤن کروں گی ٹھیک ہے جی تو جی اس کو سارے کو چمچ کے ساتھ میں تھوڑا مکس کروں گی تاکہ اس کی ہیٹ میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمی آ جائے اور اس کے بعد جی ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو ساتھی جی یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے پاس دو کپ ہے ویپنگ کریم یہ ہیوی ویپنگ کریم ہے جو کہ کیک کے اوپر لگائی جاتی ہے کیک میں یوز ہوتی ہے اس کو ہم بیٹ کریں گے اس کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ دول انچ سائز ہو جائے اور بلکل سٹیبل ہو جائے جب آپ اس کو چیک کریں گے سپیچلا پر اٹھائیں گے تو آپ اگر سپیچلا کو اٹھا کر دیں گے تو کریم گرے گی نہیں اتنا آپ نے اس کو سٹیبل کرنا ہے یہ دیکھیں کریم یہاں پر ہماری بہت اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اور ساتھی جو ہم نے دودھ ریڈی کیا تھا وہ بھی بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم پہلے مکسچر کی ہیلپ سے ویسک کر لیں گے اچھے سے تاکہ جتنی ہی اس کے اوپر ملائی آئی تھی وہ اچھے سے جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اس کے لمس نہ بن جائیں تو جو ہم نے کریم ویپ کر کے رکھی تھی اس میں ہم یہ دودھ جو ہے ریڈی کیا ہم نے وہ ہم اٹھ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھی ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے ساتھ ساتھی مکس کرتے ہوئے دودھ کو جو ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے اس سے زیادہ گاڑا اگر آپ دودھ کر لیں گے تو اس میں وہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو لمس بن سکتے ہیں جگہ جگہ اس کی خوئے کی جو ہے وہ گھٹلیاں سی بن جائیں گی اور کریم بھی جو ہے وہ پھر وہ تھوڑی پھٹی پھٹی سی ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ مکسچر ریڈی کریں گے بہت پتلانا ہو تو یہ دیکھیں جی یہاں پر کتنے اچھے طریقے سے میں نے جو ہے ویپنگ کریم میں جو ہے وہ سارا دودھ کا مکسچر ایڈ کر لیا ہے تو بہت ہی زبردست اور مزے کی یہاں پر ہماری آئیس کریم بلکل ریڈی ہے تو اب کسی بھی مولڈ میں جو بھی آپ کے پاس ہو میرے پاس یہاں پر آئیس کریم کا ہی ایک باکس تھا جو کہ مارکٹ سے آئی ہوئی آئیس کریم تھی تو اسی میں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب آئیس کریم ایڈ کر دینے کے بعد میں اس کے اوپر یہ دیکھیں جی ایک پلاسٹک کی میرے پاس کور ہے بلکل ایک شیٹ ہے جو بھی شاپنگ بیکز آپ کے گھر میں آتے ہیں وہ ہی لے لیجئے گا تو اس کو کٹنگ کر لیں تو اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے ساری آئیس کریم کے اوپر لگا دینا ہے اس سے یہ ہے کہ آئیس کریم میں جو ہے وہ بلکل آئیس کریسٹلز نہیں بنتے ٹھیک ہے جی تو اس کو اب ہم جو ہے وہ کور کر دیں گے اور اب ہم اس کو فریز کریں گے تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے لیے اپنے فریزر کے ٹیپریچر کا حساب رکھیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا ہے مجھے یہاں پر ٹوٹل 6 گھنٹے لگے تھے تو یہ لیں جی یہاں پر 6 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہماری آئیس کریم جو ہے وہ بہت اچھے سے فریز ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اوپر سے یہ جو پلاسٹک کا کور ہے اس کو اتار دیں گے سب یہاں پر جی میں سکوپ کے ساتھ آئیس کریم کو نکال لوں گی تو بہت ہی مزے کی اور زبردست ہی یہ ہماری آئیس کریم بن کر ریٹی ہوئی تھی تو یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چھاؤں کہ اگر آپ کو لگے کہ آئیس کریم جو بہت زیادہ فریز ہو چکی ہے تو آپ کو اس کے تقریبے پانچ منٹ پہلے سرونگ سے نکال کر رکھ لیں تو بہت اچھے سے آئیس کریم آپ کی سوفٹ ہو جائے گی تو یہ ٹرسٹ می مارکٹ سے کئی گناہ بہتر مزے دار اور زبردست ہا کلفا جو ہے ہم نے گھر پر ہی ریٹی کیا ہے بہت ہی ریلیشیس تھا تو اب جی اس کے اوپر میں تھوڑے سے گارنش کر دوں گی پستاشیو اور آلمنٹ ٹھیک ہے جی تو مزے کا جو ہے ہمارا سرونگ کے لیے آئیس کریم کلفا بلکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں جی کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فرنس این فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن اس کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدافیص